مہادیب مہادیب سنسار میں یوں تو انیک روپ میں رہتے ہیں لیکن آج جن مہادیب کے میں آپ کو درشن کروانے والا ہوں وہ آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھے ہوں گے مہادیب کا ایک ایسا روپ جس کے اوپر ہر بارہ سال بعد آسمان سے بجلی گرتی ہے اور کیوں اس سبلنگ کے اوپر بارہ سال بعد بجلی گرتی ہے جانیں گے اس پیڈیو میں تو چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو بجلی مہادیب سو گئیز اب بھی بھائی میں ایک ایسی لوکیشن پہ کھڑا ہوں یہ چیک کرو بھائی پورا بھنتر کا ویو یہاں سے دکھتا ہے اور گئیز یہ جو ایری آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ آتا ہے اپنا منی کرن شاہیب اور یہ والی ساری اس جگہ آتا ہے منی کرن شاہیب ملتے ہیں اب کلو کی ہماری ٹرپ کے نیکس پارٹ میں نیکس سریز کے نیکس پارٹ میں اور اس میں جب آئی اب بھی ہم شروع کر رہے ہیں اپنا ٹریک یہاں سے بجلی مہادیب اور کہاں سے کر رہے ہیں بھائی لوکیشن اپنے لاسٹ ویڈیو میں دیکھی ہوگی اگر ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ لاسٹ ویڈیو تو جا کے فٹا فٹا آئی بٹن پہ وہ ویڈیو آ رہی ہے پہلے جا کے اس کو دیکھ لو اور بھائی ہم نے کیسے کیسے کنگیشنز میں رائیڈ کیا کیسے کیسے جگہوں پہ رائیڈ کیا خطرناک بھائی خطرناک ایکسپیرینس تھا ابھی اس سے اوپر بھی جوا وہ روڈ جاتا ہے اور پیچھے بھائی آپ چیک کرو اس سے اوپر بھی ابھی روڈ جاتا ہے بھٹ بہاں کے لیے سنگل بندہ ہی جا سکتا ہے اب ہم دو ہیں تو بھائی میں نہیں چاہتا کہ ایک بندہ پیدل چلے اور اتنا بھاری بیگ اٹھا کے بیگ وغیرہ ہم نے زہرہ سمان یہاں پہ رکھ دے جو ملد ضرورت کا سمانے وہی لے کے جا رہے ہیں اور فڈا وڈ گائیز چلیا آج اس ٹریک کی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ہر ہر مہا دیب کا نام لے کے جائے بجلی مہا دیب ہر ہر مہا دیب اینڈ یہ اپنا بھائی اچھے ٹریک پہ چل رہے ہیں ہم اور یہاں بھی چک راتو میں آپ کو کی بھائی کتنے گھنے جنگل جلے یا پہاڑوں کے بھی چک کرو اور دیب دار کے پید دکھوں legislature کتنا موٹے موٹھے اللہ بہت بھارہ نیک کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ پہتے ہیں کہ پہتے ہیں کہ دہانے کتنا ساال 50 50 سال پہاڑے ہیں اور اس سائیڈ سے ہمارے آگے اوپر تو پہتے ہیں اور بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے باٹ بھائی کیا بتائیں اللہ بہت سہی ہے یا یہاں کار دیو اور سامنے تو بھائی گلیشر پہاڑوں کے بیچھے یہاں سے زیادہ سی زیادہ maximum max to max آپ کو دس منٹ لگنے والے ہیں بھائی اس سے زیادہ بلکر ہی نہیں لگنے والے اور سیدھ آپ مندیر کے پاس پہنچ جاؤ گے اگر آپ منی کرن والی سائیڈ اس سائیڈ بھی ٹرےول کرنا چاہتے ہو نا یہ والا روٹ سب سے بیسٹ ہے بھائی آپ کے لیے اور اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے ایکسپیریان سے پہاڑوں پر چلانے گا تو ہی میں گھتا ہوں کیونکہ بھائی یہاں تک آپ کی گاڑی آ سکتی ہے جس پوائنٹ پر ہم اب بھی چھل رہے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں بھائی یہاں تک بھائی گاڑیاں جو ہے آج آتی ہیں بھائی دوسری راستے تھے جس پر نیکس ٹائم جو ہے ٹریک کریں گے بھائی ٹریک تو کیا ٹریک ہی سمجھ دو یہاں تک بھائی گاڑی گاڑی سرپ 4x4 آتی ہے اور بھائی تو بھائی جیسے مرضی ہو وہ پہنچ جاتی ہے یہاں تک آرہام سے بھائی صاحب یہ چیک کرو یہاں کا ویو بھائی صاحب ابھی تو بھائی جیسے تھوڑا سا ایسا ہے کہ موسم جو ہے جیسے گرمی آنے والی ہیں تو ابھی تھوڑا سوگ گیا ہوتا ہے بھائی جیسے جیسے مان لو کی اگر برسات میں ہوگے تو بھائی یہ والا ایری آپ کو پورا گرین دیکھے گا اور سردیوں میں آ ہوئے تو یہ والا ایری آپ کو پورا کا پورا بھائی آپ کو ایک دم پورا بھرف میں دیکھے گا سو اب آگے جلتے ہیں مندیر میں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں مندیر کے بارے میں کہ بھائی مندیر کی کیا مانیت آئے اور کیا مطلب اس کی پوریشٹ ہو رہی ہے تو ایک بار ادھر کا چک کرواتا ہوں میں آپ کو یہ چک کرو یہاں چھوٹا سا پونٹ بنایا ہے ابھی تو سوگ گیا ہے بھائی صاحب یہاں سے ایک بار آپ چک کرو یہاں سے بیو بھائی کتنا خطرناک دیکھتا ہے اس سائیڈ بھی ہمارے گلیشئر ہے مطلب ایک ہی پوری رینج آرہی ہے پیچھے سے بیچ میں ایک پہاڑی آتی ہے بھائی ادھر سے ایک ہی رینج آرہی ہے پوری گلیشئر کی ہمارے سائیڈ تک اور اس سائیڈ ہمارے کلو ہے باقی میں آگے سے دکھاؤں گا آپ کو کلو اور اس کے پیچھے والی سائیڈ بھونتا رہا ہے اور سامنے بھائی گلیشئر چیک کرو کیا مست لگ رہے ہیں یہاں سے یہ جگہ کونسی ہے اس سائیڈ تو بھائی رو تانگ پاس وہ والی جگہ ہے وہاں پہ بھی کافی زیادہ برپ پڑی ہے ادھر کی دیرے دیرے پگھل رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو اس سائیڈ تو بھائی یہ تو آگے جا کے وہاں پہ منالی بیا منالی سے آگے جا کے ہمارا وہ رو تانگ پاس اٹل ٹرنل وغیرہ وہ ساری اس سائیڈ پہ ہیں تو بھائی یہ چیک کرو کیا مست بھی ہوئے یہاں سے اور یہاں سے بھائی جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نا بھائی وہ رہا بھولینات کا مندر بزلی مہادیو سو گائیز یہ رہا بھائی مہادیو کا دربار اور یہ چیک کرو بھائی اور ملو ہوا کافی جل رہے ہوگی آپ کو آب آج جو میری تھوڑی ایسی آئی گی کیونکہ ہوا کم ملو بہت زیادہ چل رہی ہے در اور ایسا لگ رہا بھائی کہ اس سے اوپر بس کچھ ہی نہیں ہے اور سامنے بھائی پہاڑ سب کچھ بلکل ملوی سے لگ رہا ہے ہم ایک چید میں سب سے ہائٹ پہ ہیں اور یہ پیچھے چیک کرو بھائی پیچھے بلکل آس میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ روڑ آتا ہے بھائی پورا نگر جانا وہ واتر فال وہاں سے گھوم کے آتا ہے بھائی یہ روڑ اور یہ روڑ اس کا پتہ نہیں تھا بھائی ہمیں کی ٹھیک ہے گل آتا ہے نیکس نہیں ہیں گے کنفرم کر کے آئیں گے بھائی تاکہ کوئی دکھت نہ ہو کہ یہ روڑ جو اب وہ کھلا ہے سو بھائی لوگ یہ ہے بیجلی مہادیب کا مندر اور بھائی یہاں سے ایک دم خطرناک بھی ہوتا ہے ہر ہر مہادیب مہادیب نہیں 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 اày کیا مانا جاتا ہے کہ اس کی پیچھے یہ کہانی ہے بھگوان شب نے ایک راکشش کولانت جس کا نام تھا اس کا بد یہاں پہ کیا تھا اور بھگوان شب نے اندر دیب سے ہر بارہ سال بعد یہاں پر بجلی گرانے کے لیے کہا تھا لیکن بھگوان شب چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو جندھن ہے اس کا نقصان نہ ہو تو اس لیے جو بھی جو بجلی گرتی ہے وہ ساری شبلنگ کے اوپر گرتی ہے سو بھائی لوگ ابھی بھائی یہاں سے کچھ ایسا بھی ہوا بھائی پورانا نیچے بھونتر دیکھتا ہے اور مندر ہمارے پیچھے ہے یہ را بھائی سامنے جو آپ کو بائٹ کلر کی ٹین میں دیکھ رہا ہے یہ مندر ہے اور ہوا یہاں پہ بھائی چل دی ہے ایڈونٹ نو آڈیو آپ کو کیسے آ رہی ہوگی پٹ بھائی یہ چاہ کرو بہت ہی سنتر نہ جا رہا ہے یہاں سے دیکھنے گا ہر پہاڑیاں ملتب ایسے دیکھتی ہیں چھوڑی چھوڑی دیکھتی ہیں یہاں سے یہ مان کے چلو کہ آپ چاروں طرف نا بزلی مہادیب کا جو مندر ہے وہ بلکل سینٹر میں ہے ساری جگہوں سے اس طرف ہمارے بھونتر ہے جو نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ پورا اور بھونتر کا ائرپورٹ کا رنوے بھی دیکھ رہا ہے بھائی یہاں سے پورا پورا رنوے ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ بھونتر کا ائرپورٹ ہے اینڈ بھائی اس سائیڈ جو ہمارے کلو بڑھتا ہے جب ہم بات پیس جائیں گے تو اسی طرف سے گھوم کے جائیں گے تو وہاں پہ ایک بر میں آپ کو دکھا دوں گا چو پر یہ چک کرو بھائی سب کیا خطارناک نظار یہاں پہ سو گائز اب بھی بھائی میں ایک ایسی لوکیشن پہ کھڑا ہوں یہ چک کرو بھائی پورا بھونتر کا ویو یہاں سے دیکھتا ہے اینڈ پورا ائرپورٹ بھائی اور تفان بھائی یہاں پہ بہت خطرناک چل رہا ہے اور میں بلکل تھنڈا ہو چکا ہوں صحیح میں بتاؤں بھائی صاحب اور یہاں سے بھائی نیچے کو دیکھو کھائی ایک دم سیدھی ہے اور بھائی وہ نیچے آپ کو جا کے روڑ جو دکھ رہا ہوگا نا بھائی یہ پھور لین ہے اور بھائی ہوا بہت تھی چل رہے ہیں ایڈوںڈ نو کی ملا آوڈیو کوالٹی ایسی آ رہی ہوگی ایڈوںڈ نو بھائی 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 ساپ میرے پیچھے کا بھی اچھا کرو بھائی میں کیسی جیسی لوگیشن پہ کھڑا ہوں بھائی یہاں سے تھوڑا سا بھی اگر پیچھے گو ہے نا بھائی تو سیدھا نیچے پہنچیں گے یہ چک کرو یہاں پہ فینسنگ لگی ہے تو بچ سکتا ہے بندہ یہ جو ایری آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ سارا بھائی یہ آتا ہے اپنا مانی کرن سائب اور یہ والی ساری اس چکہ آتا ہے بھائی مانی کرن سائب بھائی یہ والا جو پورس انہیں سارا پٹ ایک بار بھائی ویو چیک کرو یہاں گا کیا صحیح ہے یار آسم بھائی آسم سب سے پہلے ہر ہر مہادیب دوستوں جائشف شنکر اور اوم تیرم بکم یا جا مہے سگندیم پستی وردرم ایک بار میں مائک لوز لیاتا ہوں تھوڑا کیونکہ بھائی نیچے جوانا ملہا اس سے آواز بہت زیادہ آ رہی تو میں ایک ایسا پلیس ٹون رہا تھا جو سائیلینٹس ہو اور وہاں بھی میں اچھے سے آپ کو اس کی بشیست اور کہانی بتا سکو کی بجلی مہادیب کے پیچھے مندر کے پیچھے ماننیتہ کیا ہے تو دوستو اس کی ماننیتہ یہ ہے یہاں پر جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو بھگوانشب کی ایک شبلنگ ہے کہتے ہیں دوستو کی بارہ سال بعد جو ہے اس مندر پر بجلی گرتی ہے جو شبلنگ ہے اس کے پر بجلی گرتی ہے شبلنگ ہے وہ پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے گر جاتے ہیں مندر کا جو پنڈیت ہوتا ہے دوستو وہ جا کے پورے گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں سے جو گائے ہوتی ہے دیشی گائے جو ہماری ہوتی ہے اس کا گھی جو ہے وہ کلیکٹ کر کے لاتا ہے اکٹھا کر کے لاتا ہے اور اس سے جو شبلنگ کو پھر سے جوڑا جاتا ہے یہ مانیتہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ٹکڑا رہ جائے جیسے شبلنگ کا کوئی انس رہ جائے تو وہاں پہ اس پجاری کو سپنا آتا ہے یا تو ایسے کہا جاتا ہے کہ ایسے اس کو آواز آتی ہے کہ یہاں پہ بھی رہ گیا ہے اس کو بھی جوڑو تو اس کے ساتھ جو ہے یہ پوری شبلنگ کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے تو یہ مانیتہ جو ہے بجلی مہادیب مندر کی ہے کہ یہاں پہ بجلی گرتی ہے بارہ سالوں بعد وہ بھی آسمان سے تو یہی اس کی مانتہ ہے تب ہی اس کا نام بجلی مہادیب پڑھا ہے اس ویڈیو کو دوستوں یہیں بھی ہمیں اینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو چکا ہے اور ویسے بھی لوگوں کا جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنا لمبا ویڈیو دیکھتے نہیں ہے تو ہمارا ویڈیو ملتب اتنا محنت کرنے کا آپ تک ملتب کسی بات کو پہنچانے کا نہیں دیکھتا ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہو گائز تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ کرنا اس سے جو ویڈیو کی ریچ بڑھے گی اور زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی اور اس سے اور زیادہ لوگوں تک اس کی بجلی مہادیب کی مندر کی کہانی پہنچے گی ویسے تو عمومن سبھی لوگ جانتے کی کیا کہانی ہے بہت کچھ ابھی ایسے رہ جاتے ہیں کی ہماری آگے آنے والی جو جنریشن ہوتی ہے ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتائے کہ یہاں کی کیا بھی سیستا ہے کیا کہانی ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور مندر کا درشن کر کے آپ کو بہت بڑیا لگا ہوگا آپ بھی آنا جرور درشن کرنا اور سب سے ایک مین چیز کہ یہاں پہ کچھرا بلکل مت پھیلانا میں راستے میں آ رہا تھا بہت جگہ پہ بہت کچھرا ہی کچھرا تھا وہ مت پھیلانا اور خوب ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے ہوگا تو لائک کر دینا کومنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایسے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہنجا بھارت بائی بائی گائز